عدابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت حسن معزز ناظرین اور صیرت کورس میں حصہ لینے والے تمام طلبہ اور طالبات یہ آج سیرت کورس کا پہلا اپیسوڈ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو یہ کورس ہے یہ مشہور سیرت کی کتاب الرحیق المختوم دس سیلڈ نیکٹر جس کے مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری جن کی وفات دوہزار چھے میں ہوئی ان کی اس کتاب کی روشنی میں ہم یہ پورا سیرت کورس انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے یہ کتاب اردو میں اور رومن اردو میں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اور بھی لینگویجز میں اویلیبل ہے لیکن ہم اپنے اس ویڈیو کے دسکرپشن میں انشاءاللہ آپ کو اردو اور رومن اردو کا لینگ بھی اویلیبل کرا رہے ہیں تاکہ جو لوگ اردو پڑھ سکتے ہیں وہ اردو سے استفادہ کریں اردو سے فائدہ اٹھائیں اور جو لوگ اردو نہیں جانتے رومن اردو کے ذریعے وہ اس کتاب کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایسے انگلیش میں ہندی میں اور بھی کتاب اور بھی زبانوں میں یہ کتاب موجود ہے اس کے پہلے کی آج ہم اپنا اپیسوڈ شروع کریں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا الرحیق المختوم کا اور اس کے جو رائٹر ہیں اس کے جو آتھر ہیں علمہ صفی الرحمن مبارک پوری ان دونوں کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے کرا دیں سن انیس سو چھیتر میں نائنٹین سیونٹی سکس میں رابطہ عالم اسلامی ورلڈ مسلم لیگ کی طرف سے ایک کمپٹیشن ہوا ایک مقابلہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مضمون لکھنے کا مقالہ لکھنے کا ایسے لکھنے کا اور اس میں ون سیونٹی ون ایک سو اکہتر مقالے لکھے گئے اور ان تمام مقالوں میں جو فرشٹ پرائز ملا وہ اسی کتاب کو ملا الرحیق المختوم کو جس کے آتھر علمہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ تھے اور اس کتاب پر اس زمانے میں نائنٹین سیونٹی سکس کی بات ہے اس کے آتھر کو پچاس ہزار سعودی ریال کا انام دیا گیا انہوں نے یہ کتاب اوریجنلی اربیک میں لکھی تھی عربی زبان میں لکھی تھی بعد میں انہوں نے خود اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا ترجمہ کیا اور اس وقت ہماری معلومات کے مطابق دنیا کی تقریباً تیرہ زندہ زبانوں میں تیرہ مشہور زبانوں میں اس کتاب کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے جہاں تک مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی بات ہے آپ چھے جون ایک جگہ ہے حسین آباد یہ مبارک پور سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ہے اسی لئے ان کو مبارک پوری بھی کہا جاتا ہے حسین آباد کے اندر وہ پیدا ہوئے اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی وہ مدرسہ دارو تعلیم اور مدرسہ اےہا الالوم سے ہوئی پھر آپ نے مونات بھنجن کے مشہور ادارے جامعہ فیضیام میں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد 1974 میں آپ ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی جو مرکزی درسگاہ ہے جامعہ صلیفیہ وہاں آپ آئے اور وہاں آپ پڑھانے لگے اور وہاں سے جو منتھلی آرگن نکلتا تھا جامعہ صلیفیہ کا اردو میں محدث اس کے ایڈیٹر بھی آپ بنائے گئے 1988 تک 1988 تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد آپ کو اسلامیک یونیورسٹی مدینہ منورہ کی طرف سے بلائیا گیا اور وہاں Department of Sira اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باقاعدہ وہاں پر ایک شعبہ تھا اس میں آپ ریسرچر کے طور پر محقق کے طور پر کام کرنے لگے 1997 میں دار السلام جو بہت بڑا پبلیکیشن ہے اسلامیک پبلیکیشن ہے اس کا جو ہیڈ آفیس ہے ریاض میں اس سے آپ جڑ گئے اور وہاں آپ تحقیقی کاموں میں ریسرچ کے کاموں میں اور کتابوں کو لکھنے وغیرہ کے کام میں آپ کی ٹوٹل جو کتابیں ہیں جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں یا ان پر تحقیق کی ہے یا ان پر حاشیہ آپ کا ہے ان کی تعداد 69 ہے 59 جس میں ترجمہ اور اسی طریقے سے اپنی آپ کی اوریجنل کتاب اور تحقیق وغیرہ سب شامل ہیں آپ ہندوستان کی جو مرکزی جمعیت اعلیدیس ہند جو سنٹرل اورگنیزیشن ہے جماعت اعلیدیس کی اس کے امیر بھی آپ رہ چکے ہیں آپ کی ساری کتابوں میں جو سب سے فیمس بھوک ہوئی وہ ار رہیق المختوم ہے تو معزز ناظرین اسی کتاب کی روشنی میں ہم سیرت کا یہ کورس شروع کرنے جا رہے ہیں سیرت کا جو یہ ورڈ ہے عربی زبان میں سیرت کہتے ہیں بائیوگرافی کو کسی کی زندگی کے بارے میں کسی کے جیون کے بارے میں لائف کے بارے میں جو لکھا جائے اس کو عربی میں سیرت کہتے ہیں لیکن اسلامی کی سیرت کا لفظ مشہور ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کے لئے اس لئے جب سیرت بولا جاتا ہے تو مراد ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سیرت تو ہمارا جو یہ سیرت کورس ہے یہ درحقیقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر مشتمل ہوگا اور پوری ار رہیق المختوم جو یہ کتاب ہے ہم اس پوری کتاب کو انشاءاللہ اس کورس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے ظاہر ہے کہ کتاب کافی زخیم ہے اور ہر پیج اور ہر لائن تو ہم اس کورس میں آپ کو نہیں پڑھائیں گے لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو آج یہ جو پہلا اپیسوڈ ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم پری اسلامی جو ایربین سوسائیٹی تھی اس سوسائیٹی کے بارے ہم جانیں گے کہ پولٹیکلی وہ سوسائیٹی کیسی تھی اور اسی طریقے سے شوشل اسٹیٹس سماجی حالت اس سوسائیٹی کی کیسی تھی اسی طریقے سے عرب کا جو ورڈ ہے اس کی میننگ کیا ہے اور اسی طریقے سے عرب کہاں سے آئے ان کے جو قبیلے پیدا ہوئی یہ کہاں سے پیدا ہوئے پھر لوکیشن کیا ہے عرب کا یہ تمام باتیں ہم انشاءاللہ آج کے ایسی پیسوڈ میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو یہ ورڈ ہے عرب اس کی میننگ کیا ہے تو عرب کے معنی یاد رکھیں کہ عربی لینگویج میں لیٹریری جو میننگ ہے اس کے معنی ہوتا ہے ڈیزرڈ ریگستان یا ایسی زمین جہاں پانی بغیرہ نہ ہو اس کو عربی میں عرب بولا جاتا ہے لیکن پرانے زمانے سے جب عرب کا ورڈ بولا جاتا ہے تو اس سے جو ہے جو عربیان پیننسولہ ہے جو جزیرہ نمائے عرب ہے اور اسی طریقے سے اس میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو عرب کہا جاتا ہے لوکیشن کیا ہے عرب کا تو یہ بات یاد رکھیں کہ عرب کا جو ویشٹ ہے اس کا جو مغربی حصہ ہے اس میں ریڈ سی ہے اور جزیرہ نمائے سینہ ہے اور اسی طریقے سے اس کے ایشٹ میں اس کے پورب میں خلیج عرب ہے اربین گلف ہے اور عراق کا جو جنوبی حصہ ہے عراق کا جو ساؤت والا حصہ ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے اسی طریقے سے عرب کا جو جنوب ہے ساؤت ہے اس میں بحر عرب ہے اربین سی ہے جو در حقیقت انڈین اوشین کا فیلاؤ ہے اور اسی طریقے سے عرب کا جو نورت ہے شمال اس میں سیریہ ہے اور تھوڑا سا شمالی عراق ہے نوردرن عراق ہے تھوڑا سا عرب کے جو ٹرائفز ہیں عرب کی جو اقوام ہیں ان کی تین قسمیں ہیں مورخین نے تاریخ لکھنے والوں نے عرب کی تین قسمیں لکھی ہیں عرب قوم کی سب سے پہلی قسمیں بائدہ یہ وہ قومیں ہیں وہ قبیلیں ہیں جو دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یا ان کی نسلیں آگے نہیں پڑی وہ قومیں جو ختم ہو گئی ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے اس میں آدھ ہیں سمودھ ہیں جدیس ہے امالکہ وغیرہ یہ ساری قومیں دنیا سے مٹ چکی ہیں دوسرے نمبر پر عرب میں جو قومیں آتی ہیں ان کو آرے بائدہ کہا جاتا ہے یہ کون ہیں یہ وہ عرب کے قبائل ہیں جو یعرب بن یسجب بن قحتان کی نسل سے ہیں انہیں قہتانی عرب کہا جاتا ہے اور تیسری جو عرب کی قسم ہیں ان کو مستعربہ کہا جاتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل چلی ان کی جو اولاد چلی ہے اس کو مستعربہ کہا جاتا ہے انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تین قسمیں ہیں اس میں باعدہ تو دنیا سے ختم ہوگی اب بچے قہتانی اور عدنانی تو قہتانی جو عرب ہے ان کا جو اصل ٹھکانہ تھا وہ یمن تھا اور یہیں ان کے جو ہے خاندان اور مختلف ٹرائبز اور مختلف قبیلے الگ الگ شاکھوں میں یہیں پھوٹے اور پھیلے اور بڑھے ان میں دو قبیلے بہت فیمس ہوئے ایک کا نام خیمیر ہے اور دوسرے کا نام کہلان ہے جو تیسری قسم عربوں کی مستعربہ جو میں نے بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھی ان کے جو جدہ امجد تھے ان کے جو گرانڈ فادر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی جو اوریجن تھی وہ پیدا ہوئے تھے عراق کے ایک شہر قر کے اندر یہ جو شہر ہے یہ فراد جو ندی ہے دریائے فراد کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب یہ جگہ ہے قر نام کی یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے حرران تشریف لے گئے اور پھر وہاں سے فلسطین گئے ایک مرتبہ آپ مصر بھی گئے وہاں جو مصر کا اس وقت کا بادشاہ تھا فیرون کے سارے مصر کے سارے بادشاہوں کو فیرون کہا جاتا ہے تو اس وقت کا جو فیرون تھا وہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی ان کی جو بیوی تھی حضرت سارا ان کے ساتھ اس نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مقرب بندی ہے اور وہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا پھر انہی حاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا تو یہ گویا کہ حضرت حاجرہ جو تھی یہ حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی تھی پہلے بیوی کا نام سارا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب فلسطین واپس لوٹے تو ان کی جو دوسری وائف تھی دوسری بیوی تھی حاجرہ ان کے بطن سے ان کو پہلی اولاد ہوئی جس کو ہم اسماعیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں پہلی جو بیوی تھی حضرت سارا ان کو کوئی اولاد نہیں تھی تو ایک جو عورتوں کے اندر فطری چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی سوطن کو برداشت نہیں کرتی ہیں اور خاص طور سے یہاں سوطن کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا تو ایک قسم کی غیرت ان کے اندر پیدا ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ اس سوطن کو رکھنے کے لئے تیار نہیں ہوئی اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جو دوسری وائف تھی ان کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کو اور اپنے پہلے بچے کو جس کا نام اسماعیل ہے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو انہیں مکہ کی سرزمین میں چھوڑنا پڑا مکہ میں ہم سب بہت مشہور واقعہ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم چلے گئے تو وہاں تھوڑا سا پانی اور چند خجوریں حضرت حاجرہ کے پاس تھی جب وہ ختم ہو گئی تو بہت پریشان ہوئی صفہ مروعہ کے درمیان انہوں نے شکر لگائے پھر اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیجا حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو زمین پر مارا اور زمزم کا پانی وہاں سے پھوٹا اس کے بعد وہاں سے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ گزرے ان کا اکثر وہاں سے گزرنا ہوتا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے آسمان میں ہیں اور اس کا مطلب کہ یہاں زمین پر پانی ہیں تو انہوں نے رکھ کر کے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہاں پانی موجود ہے تو وہ لوگ وہیں پر آباد ہو گئے بس گئے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ پلے بڑے اور انہی میں ایک آدمی تھا جس کا نام مزاز بن عمر تھا اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بارہ بیٹے ہوئے ان بارہ بیٹوں میں جو ایک بیٹے کا نام قیدار تھا انہی کی نسل میں آگے چل کر کے ادنان ہوئے ادنان کے بیٹے مات تھے مات کے بیٹے نظار تھے اور ان کی اولاد میں کنانا تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے تھے صحیح مسلم کی 2276 نمبر ki حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں اسماعیل کو چن لیا اور اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو چن لیا اور کنانا کی اولاد میں قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو حاشم کو چن لیا اور مجھے بنو حاشم میں سے سیلٹ کر لیا چن لیا تو یہ ہو گیا عرب کا لوکیشن اور اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس خاندان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہم نے حاصل کیا بھی ڈیٹیل سے ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے اب ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ جو اسلام سے پہلے عرب کے اندر رولنگ سسٹم کیا تھا حکومت کیسے ہوتی تھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب اسلام کی روشنی عرب کے اندر آئی تو اس کے پہلے وہاں دو قسم کے حکمران ہوتے تھے دو قسم کے رولرز ہوتے تھے ایک وہ ہوتے تھے جو تاج پوش بادشاہ ہوتے تھے جو کنگز ہوتے تھے جن کی باقاعدہ تاج پوشی ہوتی تھی لیکن یہ جو بادشاہ ہوتے تھے یہ مکمل طریقے پر آزاد نہیں ہوتے تھے یہ کسی کے اندر میں ہوتے تھے اور دوسرے ٹائپ کی جو وہاں رولنگ ہوتی تھی قبائلی جو ہے ٹائبل سسٹم جو تھا قبائلی سردار وہاں ہوتے تھے لیکن ان لوگوں کو جو اختیار اور جو رائٹس ہوتے تھے حاصل ہوتے تھے وہ بادشاہوں سے کم نہیں ہوتے تھے بلکہ بادشاہوں کے مقابلے میں یہ زیادہ آزاد ہوتے تھے تاج پوش بادشاہوں کی اگر ہم بات کریں تو یمن کے جو بادشاہ تھے اس دریکے سے سیریا میں آل غصان کے جو بادشاہ تھے اور عراق میں ہیرا کے جو بادشاہ تھے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے تاج پوش بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اب آجائیے حجاز جو مکہ وغیرہ کے آس پاس کا جو ایریا تھا جس کو ہم حجاز کہتے ہیں اس ایریا پہ کس طریقے اسے حکومت ہوتی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن لوگوں میں پلے بڑے وہ جو قبیلہ تھا بنو جرہم کہا جاتا ہے تو مکہ میں پہلے انہی لوگوں کی حکومت تھی بنو جرہم کی تقریباً دو ہزار سال تک بنو جرہم کے لوگوں نے حکومت کی اس کے بعد مکہ پہ بنو خوزاہ کا قبضہ ہو گیا بنو خوزاہ ایک قبیلہ تھا اس کا قبضہ ہو گیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے نصب میں آپ کے جدد اعلیٰ میں ایک نام ملتا ہے قسی بن قلاب ان کا دور آیا جب ان کا دور آیا تو خوزاہ کے بیچ میں اور قریش کے بیچ میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی بعد میں ان لوگوں نے یعمر بن عوف نام کے ایک آدمی کو اپنا حکم بنایا جج بنایا اور آپس میں صلح کر لی صلح میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو ہے ابھی تک مکہ کے سارے رائٹس اور حکومت جو ہے وہ خوزاہ کے ہاتھ میں تھے اب خوزاہ کے بجائے قسی بن قلاب جو ہیں ان کے ہاتھ میں کھانے کعبہ کی تولیت ہوگی کھانے کعبہ کے ہڈ یہ ہوں گے اور مکہ کے اندر حکومت کرنے کا اصل حق ان کا ہوگا تو اس فیصلے کی وجہ سے قسی بن قلاب جو تھے چونکہ ان کا تعلق قریش سے تھا تو اس پورے خاندان کو اور اس قبیلے کو مکہ کے اوپر ایک قسم کا پاور حاصل ہو گیا قسی نے خانے کعبہ کے شمال میں خانے کعبہ کے نورتھ میں ایک پارلیمنٹ بنوائی جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے تو کوئی اہم میٹر پر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہیں قریش کے لوگوں کی میٹنگ ہوتی تھی قسی کے ذمہ جو اہم اہم کام تھے آئیے جانتے ہیں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ جو دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی اس کے ہیڈ وئی تھے اس کے پریزیڈنٹ وئی تھے دار الندوہ میں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی تھی اس کی صدارت قسی بن قلاب کرتے تھے جنگ کے دوران جو جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھا یہ بہت بڑا آنر ہوتا تھا وہ جھنڈا بھی قسی بن قلاب کے ہاتھ میں ہوتا تھا اسی طریقے سے ہجابت کا جو پوشٹ تھا یعنی کھانے کعبہ کی حفاظت کرنے کا یا کھانے کعبہ کی نگرانی کرنے کا ہم کہہ سکتے ہیں کھانے کعبہ کی گارڈنگ کا ہم کہہ سکتے ہیں جو آنر اور جو پوشٹ تھا وہ قسی بن قلاب کے پاس تھا کھانے کعبہ کا دروازہ وہی کھولتے تھے کھانے کعبہ کی کنجیاں وغیر انہی کے پاس رہتی تھی چوتھا اہم کام جو ان کے ذمہ تھا سقایا یعنی حاجیوں کے لیے پانی پلانے کا انتظام باقاعدہ وہاں ہاؤس بنائے جاتے تھے اور اس میں پانی بھرا جاتا تھا اور اسپیشلی حج کے سیزن میں اس میں کھجور اور کشمش وغیرہ ڈال کر کے میٹھے پانی کا انتظام حاجیوں کے لیے کیا جاتا تھا اس پورے سسٹم کو سقایا کہا جاتا تھا اسی طریقے سے رفادہ یعنی حاجیوں کے لیے ان کی میمان نوازی کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا اور اس کھانا کھلانے کے لیے باقاعدہ قریش کے تمام لوگوں کے بیچ میں کلیکشن ہوتا تھا اور قوسی کے پاس وہ رقم اکٹھا ہوتی تھی اور پھر موسم حج میں وہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے تو قوسی کی جو اولاد تھی ان کی اولاد میں ہی یہ سارا سسٹم جو ہے یعنی جس کو ہم سقایا کہتے ہیں یا رفادہ کہتے ہیں یہ سارا سسٹم چل رہا تھا ان کی اولاد میں بنو عبد مناف کو یہ اختیار دیا گیا اور باقی جو کام تھا یعنی سقایا اور رفادہ کا کام بنو عبد مناف ان کی اولاد میں قوسی کی اولاد میں بنو عبد مناف کو دیا گیا اور بنو عبد الدار ان کے خاندان میں ایک دوسری نسل تھی بنو عبد الدار ان کے ذمہ باقی جو آنرز تھے جو پوشٹ تھے وہ دیئے گئے پھر بنو عبد مناف میں یہ کام آگے چل کر کہ حاشم نام کے ایک انسان پیدا ہوئے حاشم کے حوالے کیا گیا حاشم کے بعد ان کے بھائی متلب نے یہ کام سنبھالا ان کی اولاد ان کی جانشی ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اسلام کا دور آیا تو اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے اس پوشٹ پڑھتے جس پوشٹ پر ان کے والد عبد المتلب اور ان کے پہلے حاشم وغیرہ جس پوشٹ پڑھتے یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور اسی طریقے سے حاجیوں کی میمان نوازی کرنا آئیے اب جانتے ہیں کہ جو جزیرت العرب تھا جو ایرابین پیننسولہ تھا اس کی پولٹیکل اسٹیٹس کیا تھی تو یہ بات یاد رکھیں کہ پولٹیکل اعتبار سے بہت بری حالت تھی وہاں دو طبقے تھے ایک رولرز اور ایک وہ لوگ جن کے اوپر رولنگ کی جاتی تھی ایک حاکم ایک محکوم ایک آقا ایک غلام ایک بہت لور ایک بہت ہائر یہ دو طبقے تھے اور سارا جو کام تھا جو سرویسز تھی وہ غلاموں کے ذمہ تھی لیکن اس پورے ایرابین پیننسولہ میں جو حجاز کا علاقہ تھا جو مکہ اور اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا وہاں جو رولنگ تھی وہاں جو قبائلی سشتم تھا اس کو بہت ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور اسے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے دونوں طریقے سے ایک قسم کی جو ہے یعنی قیادت حاصل تھی اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر کون کون سے ریلیجنز اس ٹائم میں یعنی اللہ کے نبی کے پہلے کون کون سے ریلیجنز تھے کون کون سے مذہب تھے تو عام طور سے حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی عام طور سے عرب کے اندر جو لوگ تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر ہونے کا وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے پھر ایک دور آیا ایک آدمی پیدا ہوا یہ بنو خوزا کا سردار تھا اس کا نام عمر بن لحی تھا عمر بن لحی جو تھا یہ بہت اپنے اس کے نیکی اور اس کے تقویٰ کا بڑا شہرہ تھا بہت مشہور تھا بہت فیمس تھا کہ یہ بہت نیک ہے یہ ایک مرتبہ ملک شام گیا سیریہ گیا اور وہاں سے یہ ایک اسٹیچو لائے ایک بوت لائے جس کا نام حبل تھا اور وہی سے عرب میں بوت پرستی کا آئیڈل ورشپ کا کی شروعات ہوئی بعد میں حبل کے علاوہ جو مشہور ان کے یعنی آئیڈلز تھے جو بوت تھے اس میں منات کا نام آتا ہے لات کا نام آتا ہے عزہ کا نام آتا ہے پھر دیرے دیرے بوت پرستی ان کی پہچان اور آئیڈنٹیٹی بن گئی دور جاہلیت میں بوتوں کی جو پوجہ ہوتی جو آئیڈل ورشپ ہوتی تھی اس میں بہت سارے رسم و رواج بھی ان کے تھے بہت سارے ٹریڈیشنز تھے آئیے جانتے ہیں ایک ٹریڈیشن ان کا یہ تھا کہ وہ بوتوں کے مجاور بن کر کے بیٹھ جاتے تھے اور بوتوں کو زور زور سے پکارتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو بوت ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں ہم ان بوتوں کو پکاریں گے تو یہ ہماری پکار اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے بوتوں کا تواف کرتے تھے بوتوں کے لئے نظرانے اور قربانیاں پیش کرتے تھے اپنے کھانے پینے کا ایک حصہ جو ہے وہ اپنے بوتوں کے لئے خاص کر دیتے تھے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے وہ باقاعدہ تیروں پر لکھ کر کے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے ستاروں کے ذریعے وہ قسمت کا حال معلوم کرتے تھے بہت ساری چیزوں سے شگون لیتے تھے منحوس سمجھتے تھے بہت ساری چیزوں کو یہ سارے ان کے ٹریڈیشنز تھے ان کے رسم و رواج تھے جو ان کے بد پرستی کے نتیجے میں ان کے اندر پیدا ہوئے تھے اس کے علاوہ جو جزیرت العرب تھا جو ایرابین پیننسولہ تھا اس کے آس پاس میں یہودی مذہب جو تھا اسی طریقے سے مجوسی مذہب جو تھا اور کرسچینلیٹی جو تھی عیسائیت یہ تینوں مذہب بھی پنپ رہے تھے مدینہ جو جس کو بعد میں ہم مدینہ کہتے ہیں اس زمانے میں جس کا نام یسرب تھا اس میں بہت سارے یہودی قبیلے آباد تھے اور ایک اچھی خاصی تعداد یہودیوں کی تھی اسی طریقے سے رومن ایمپائر کے آس پاس میں جو عرب کے علاقے تھے وہاں بہت سارے لوگ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے بہت سارے قبیلے عیسائی ہو گئے تھے اسی طریقے سے ایران کے فارس کے پرشیہ کے جو آس پاس کے علاقے تھے وہاں مجوسی مذہب جو پارسی مذہب ہے اس کے فالورز بہت سارے پیدا ہو گئے تھے اب آخری چیز آج کے اپیسوڈ کی کہ پری اسلامی کریبین سوسائیٹی کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے سوشل اسٹیٹس کیا تھا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے یہاں جو اونچا طبقہ تھا جو ہائی سوسائیٹی تھی وہاں مرد اور عورت کا جو ریلیشن تھا وہ ایک طریقے سے ڈیولپ تھا ترقی آفتہ تھا عورت کو بہت حد تک آزادی حاصل تھی اس کی بات مانی جاتی تھی عورت کے ایک اشارے پر لوگ جنگ کر دیتے تھے عورت کے کہنے پر صلاح کر لیتے تھے لیکن دوسرے جو طبقے تھے زناکاری اور بدکاری کے علاوہ کچھ نہیں کہ سکتے اممہ ایشا کی بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ جو مشہور ہمارے یا جو نکاح کا طریقہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی لڑکی سے نکاح کرتا ہے یہ طریقہ تو رائج تھا اس کے علاوہ تین طریقے ایسے بھی تھے جو بڑے عجیب و غریب تھے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو غیر مردوں کے پاس بھیج دیتا تھا یہ عورت جس کو چاہیتی تھی اپنے بیٹے اپنے بچے کا باپ قرار دے دیتی تھی اس طریقے کے ناجائز اور حرام سشتم بھی ان کے یہاں رائج تھے عورتوں کی بیویوں کی ان کے یہاں کوئی تعداد متعین نہیں تھی خاص طور سے جب جنگ ہوتی تھی قبیلوں میں تو جو قبیلہ دوسرے قبیلے کو شکست دے دیتا تھا جو قبیلہ جیت جاتا تھا کامیاب ہو جاتا تھا تو وہ جو مغلوب قبیلہ ہے جس قبیلے پر اس کو جیت ملی ہے اس قبیلے کی عورتوں کو قید کر لیتے تھے اور جتنی چاہے اتنی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیتے تھے بیویوں کی کوئی تعداد نہیں تھی سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر لیتے تھے بہت سارے قبیلوں میں لڑکیوں کی پیدائش کو عیب مانا جاتا تھا اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں گار دیا کرتے تھے قبائلی اسبیت بہت زیادہ تھی اپنے قبیلے کے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے ان کے یہاں ایک مثال بہت مشہور تھی انصر اخا کا ظالمن او مظلومن حالانکہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے لیکن ان کے یہاں اس لفظ کا اس جملے کا مطلب یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو جائے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو ہر حال میں اپنے بھائی کی مدد ہو اگر ہمارا بھائی غلط بھی ہے ہمارے قبیلے کے لوگ غلط بھی ہیں تب بھی ہم انہی کا سپورٹ کریں گے یہ ان کی اصبیت تھی جہاں تک ان کی ایکانومی کی حالت تھی ان کی اقتصادی حالت کی اگر ہم بات کریں تو امن اور چین چونکہ ان کے یہاں نہیں تھا حرمت والے جو چار مہینے ہوتے تھے اس کے علاوہ باقی آٹھ مہینوں میں خوب خون خرابہ لڑائی جگڑا ہوتا رہتا تھا اس لیے جو تجارت ہوتی تھی جو کاروبار ہوتا تھا اس کے لیے سکون چاہیے وہ ان کے یہاں نہیں ملتا تھا اور سناتوں کے معاملے میں بھی ہنر کے معاملے میں بھی عرب کے لوگ بہت پیچھے تھے ہاں کہیں کہیں عرب کے اندر کھیتی باڑی کا اور جانوروں کو پالنے کا گلہ بانی کا رواج تھا اخلاق کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں کیریکٹر کے اعتبار سے دیکھیں مورل اسٹیٹس اگر انہوں کا دیکھیں تو بہت ساری گندی اور خبیس عادتیں ان کے اندر تھی یعنی شراب پیتے تھے جوا کھیلتے تھے زینہ کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کوالٹیز بھی تھی جن کے اندر وہ جو ہے ساری دنیا سے بلکل الگ تھے مثال کے طور پر سخاوت ان کے یہاں بہت زیادہ تھی یعنی کھرچ کرنے پر آ جاتے تھے تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے سخاوت بہت تھی ان کے اندر کنجوس نہیں تھے اس لئے دیکھے سے وعدہ پورا کرنے کی کوالٹی بہت زیادہ تھی خودداری بہت زیادہ تھی ان کے اندر جو بات تیہ کر لیتے تھے اس مقصد کے لئے کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے ان کے اندر بہت سارے عرب کے قبیلوں کے اندر بردباری بہت تھی یعنی جو کام کرتے تھے سوچ بوجھ کے ساتھ کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر تکلف نہیں تھا بناوٹ نہیں تھی سمپلیسی تھی سادگی تھی دیہات کے رہنے والے تھے بددو لوگ ایک بڑی تعداد میں تھے تو ان کا جو رہن سہن تھا ان کی جو لائف شٹائل تھی بہت ہی سمپل تھی تو یہ آج کا ہمارا پہلا اپیسوڈ تھا آج کے اپیسوڈ میں ہم نے جو خاص باتیں سیکھی اور جانی ہیں ہم نے عرب کی میننگ سمجھی عرب کے جو تین ان کی جو نسلیں پیدا ہوئیں ان تینوں نسلوں کے ہم نے نام جانے عرب کا لوکیشن ہم نے سمجھا حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے سیکھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا قریش اس میں ہم نے قسی بن کلاب کے بارے میں کچھ اہم باتیں سیکھی اور اس کے بعد ہم نے پری اسلامی کیرابین سوسائیٹی کے حالات دیکھے کہ پولٹیکل ایکنومیکل اور اسی طریقے سے سوشل ان کے حالات کیا تھے معاشرتی حالات کیا تھے اقتصادی حالات کیا تھے یہ تمام اہم باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان کو آپ نے گوھر سے سنا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی مزید ڈیٹیل کے لیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے شورٹ میں بتائی ان کو ڈیٹیل سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک دیا گیا ہے کتابوں کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اردو میں رومن اردو میں انگلیش میں بھی ہے کتاب اویلیبل ہندی میں بھی کتاب اویلیبل ہے کتاب کے اندر جو یہ چیپٹرز ہیں اس کو آپ ایک مرتبہ اسٹڈی کر لیں مطالعہ کر لیں تو یہ باتیں آپ اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ سمجھ لیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس کورس کو ہم سب کو صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سب کو عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کی زندگی ساری انسانیت کے لئے ساری ہیومن بینگ کے لئے ساری مانوتہ کے لئے نمونہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کے زندگی نمونہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین اپنے نبی کے عصوے حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ